ناظرین و سامین ایک مجرم کو لائے گیا جو بہت بڑا ڈکیٹ تھا اور کئی قتل بھی کر چکا تھا لیکن جب پکڑا گیا تو عدالت میں کیس چلا اور جرم ثابت ہونے پر اسے سزائے موت سنا دی گئی فانسی سے پہلے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے تو اس کی خواہش کے مطابق اس کی ماں کو بلوایا گیا جب ماں اپنے بیٹے سے ملنے گئی تو بیٹے کے گلے لگ کر رونی لگی اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا بیٹے نے ماں کے کان کو دانتوں سے زور سے کاٹنا شروع کر دیا ماں چلانے لگی بڑی مشکل سے ماں کو چھڑایا گیا وہاں موجود تمام لوگ بیٹے کی اس حرکت پر حیران تھے اور اس ڈاکو سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی تو اس ڈاکو نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا وہ کہنے لگا میں جب چھوٹا تھا تو بہت شرارتی تھا اکثر لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا مگر میری ماں مجھے کچھ بھی نہ کہتی ایک بار میں نے ایک پڑوسی کی کوئی چیز چھوٹا لی اس پڑوسی کو پتا چل گیا وہ شکایت لے کر میرے گھر آ گئے تو میری ماں نے بجائے مجھے ڈانٹنے سمجھانے کے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا اور اس پڑوسی سے لڑنے لگی اسے برا بھلا کہنے لگی پڑوسی بیچارہ اپنی عزت بچا کے چلا گیا حالانکہ میری ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے چوری کی ہے مگر ماں نے مجھے ایک لفظ نہ کہا اور میرا مو ہاتھ دھلا کے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی بس اس دن سے میرا حوصلہ بڑھ گیا پہلے میں چور بنا پھر ڈھکیٹ پھر قاتل اور آج میں اس پھانسی کے پھندے تک پہنچ گیا اور مجھے یہاں تک پہنچانے والی میری ماں ہیں اگر اس وقت مجھے سمجھایا جاتا کہ یہ کام غلط ہے تو میں آج اس انجام کو نہ پہنچتا اور پھر اس ڈھکیٹ کو پھانسی دے دی گئی اور آج جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو مجھے اسی قسم کی ماں نظر آتی ہیں حد تو یہ ہے کہ سکول میں استاد بھی اگر کسی غلط حرکت پر ڈانٹ دے تو فوراں گھر سے شکایت آ جاتی ہے اور مجھے یہ سب دیکھ کر خوف آتا ہے کہ آگے چل کر ہمیں کس قسم کا معاشرہ دیکھنے کو ملے گا اللہ تعالیٰ سے آج زانہ دعا ہے کہ وہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی رہن و مائی فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین و سمجھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ